اقبال کا پاکستان کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرکہ میار ہوگا جس کو تم آج کی لیگل کرنسی سمجھ رہے ہو نا کہ آج کی ہماری ایکانومی ہماری ڈیموکرسی ہمارا پولیٹیکل پروسس ہماری ملٹری پاور اس کے ذریعے ہم انسانوں کو کنٹرول کریں گے یہ ختم ہونے والا ہے امیجن کریں 1907 جب ویسٹرن سیولیزیشن اپنے اروج پہ جا رہی ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی ایک وارننگ دے رہے ہیں ایک پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یور سیولیزیشن is going to commit suicide which is relevant today exactly it's happening جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ نا پائے دار ہوگا تم ایک پتلی سی شاخ پہ اتنا بڑے گھر بنا رہے ہو شاخ ٹوٹے گی تم گرو گے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں پنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہاں پہ ان کی وہ سپریچ ہیومانیٹی انسانیت سے پیار ایک یونیورسل کانسپٹ برادرہوڈ اور لف اور پھر یہاں پہ غیر معمولی کانسپ یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے دیکھئے سنا دیا ہے گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر میرا کان بہت عرصے سے منتظر تھا حجاز میں عربیہ میں عربیہ کے ڈیزرٹ کی خاموشی نے ایک پیغام دیا ہے مجھ کو کیا پیغام دیا ہے جو اہد سہرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا جو ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگوں سے اہد اللہ نے لیا تھا کہ میں تم کو زمین میں خلافت دوں گا اور حکومت دوں گا یہ دوبارہ قائم ہونے والا ہے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا وہ لوگ جنہوں نے عرب کے ڈیزرٹ سے نکل کر رومن امپائر کو ڈسٹرائی کر دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے میں نے ملائکہ سے سنا ہے فرشتوں سے سنا ہے وہ شیر پھر بیدار ہوگا وہ شیر پھر بیدار ہوگا پھر ہوشیار ہوگا میں ظلمت شب میں لے کر نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو شرر فشاہ ہوگی اہ میری نفس میرا شولہ بار ہوگا کہ میں اندھیری رات میں بھی اپنے قافلے کو لے کر نکلوں گا اور جو میری اہ ہے جو میرا پکار ہے جو میرا رونا ہے اس کی وجہ سے میں ایسی روشنی پیدا کروں گا کہ میرا قافلہ اندھیری راہ میں بھی اپنی منزل پا لے گا مشلے راہ بنے گا نائنٹین ہنڈرین سیون اینگ اقبال جو یورپ پہنچا ہے اس نے سنا ہے فرشتوں سے کہ وہ شیر جس نے رومن ایمپائر کیپچر کیا تھا وہ شیر اب دوبارہ زندہ اٹھنے والا ہے دوبارہ حشار ہونے والا ہے امیجن کرو یار یہ وہ ٹائم ہے کہ جب خلافت عثمانیہ تباہ ہونے والی ہے پر اس پوری انوارمنٹ سرکنسٹانسز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں مسلمان دنیا میں اتنی تاریخی ہے کہ it is absolute blackness جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ رات میں بھی میں اپنے قافلے کو لے کے نکلوں گا اور میری اہ جو ہے میری ایموشنز میری فیلنگز اس سے میں ایک ریولوشن بلڈ کروں گا this is exactly what we are talking here کہ اقبال کے بارے میں آرنل نے کہا تھا he is a man of his age, he is a man ahead of his age, he is a man at war with his age اقبال نے جو اپنی کتاب لکھی ہے ضرب کلیم اس کے بارے میں تو وہ خود تعرف کراتے ہیں کہ ضرب کلیم is a declaration of war against the present era it's a fascinating, fascinating declamation, declaration to make ضرب کلیم کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ ضرب ہے جس سے انہوں نے دریا پھار دیا تھا جس سے انہوں نے موجزے کیے تھے اقبال says کہ میرا کلام بھی ضرب کلیم ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے miracles create کیے تھے اس طرح میں miracles create کروں گا and I am at war with the present age imagine کرو the challenge that this فقیر is giving to the present times he is one man army one man army he is one man army one man trooper, one man commander in chief all he is, he is اب یہ چیلنج دیکھیں ان کا جو یہ دے رہے ہیں کہ میں ان revolution لاؤں گا پوری دنیا میں میرا کلام انقلاب لے کر آئے گا I am at war with his age, with my time and I will bring a change and he did apparently he has found few more soldiers now and we are going to keep adding more and more soldiers this is precisely the message that 21st, the beginning of the 20th century 2000, 2007 میں Iqbal یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا اب یعنی 1907 میں یہ کہہ رہے ہیں اور 2007 میں اور 2009 میں Ali Azmat یہ بات انشاءاللہ کرے گا کہ we will work together ہماری پوری قوم یہ بات کرے گا پوری جنریشن will get together and we'll bring the same revolution which Iqbal brought to his people Iqbal needs to be revived and for which this revolution will roll on انشاءاللہ and it will be televised like we keep saying that this revolution will be televised until next time we'll see you next week keep watching us because without you guys we cannot create this army اور جیسا کہ حکیم صاحب نے بولا کہ one man army the leader was Iqbal or is Iqbal اور انشاءاللہ his teachings will take us out of this present decline as we would call it اور یہ جو سارے ہمارے دماغ کے اندر ایک میوسی کی لہر چل پڑی ہے ہم اس میں سے نکل کے دکھائیں گے اور اس revolution کو کامیاب کریں گے thank you very much for tuning in see you next time